اب اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کریں گے ہم بیس دن کلٹی میٹم دیتے ہیں انتظامیہ کو اگر بیس دن میں ہمارے مطالبات نہ مانیں گے کوئی باس پرسنا کی گئی کوئی معاملات کو سیرے سو کرنا دیکھا گیا تو اس کے بعد مری روڈ بھی پاس ہی ہے انشاءاللہ روڈوں پہ پھر معاملات حال ہوں گے طلبہ نے واضح کیا انتظامیہ نے ہاؤسٹل کی صورتحال بہتر نہ کی تو احتجاج کا راستہ اپنائیں گے ادھر کالیج کے پرنسپل پروفیسر محمد ناصر نے ایپین نیوز کے رابطہ کرنے پر بتایا کہ ڈیریکٹوریٹ آفیس اور پنجاب بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو مراسلے لکھ چکے لیکن تحال تمیری کام شروع نہیں کیا جا سکا